موسیقی جو مصطفیٰ کی شان میں قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی نے الشفا میں لکھا لول الشفا لما عرف المصطفیٰ اگر شفا شریف نہ لکھی جاتی لوگوں کو حضور کا مقام ہی سمجھ نہیں آنا تھا ہمارے استازِ گرامی سے آپ نے کئی مرتبہ یہ بات سن رکھی ہے میرے استازِ گرامی میرے شہ سے طریقہ حضرت قبلہ مفتی حسن عزان اکشبندی صاحب جن کے قدموں میں بیٹھ کر ہم نے غیرت کا درس سکھا ہے شاہ صاحب کی تو بڑی محبت دینا ہے صرف میں دعا لینے کے لئے اور میں ان کے قدموں سے لگنے والی خواب سے برک تحاصل کرتے ہوئے اور ہاتھ چوڑ کر یہ بات درس کروں گا کہ جب بھی آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو مجھ سمیت جتنے یہ نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو نشتر جامعہ میں پڑھ رہے ہیں طلبہ آئے ہیں اگرچہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں علم میں عمل میں ہم سے آگے ہیں ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور شامل رکھیے گا کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اس مشن پر کھڑا کریں جس مشن پر ہمیں امیر المجاہدین کھڑا کر کے گئے ہیں آج بھی ہم یہ کہتے ہیں ہم کٹ سکتے ہیں مر سکتے ہیں ہمارا سب کچھ لڑ سکتا ہے ہم اس مشن سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں کٹ سکتے جس مشن پر ہمیں امیر المجاہدین کھڑا کر کے گئے ہوئے ہیں آج بھی ہم کیا با سارے بولیں آجوی ساڑے آجوی ساڑے باوہ جیدی تازدار ختم نبوہ ایک چرواہا تھا جناب وہ بکریاں چرا رہے ہیں اور ایک بیڑیے نے اس کی ایک بکری کو پکڑ لیا مسور مثال ہے کہ جو بکری ریورڈ سے الگ ہو جائے اسے بیڑیے کھا جاتے ہیں تو وہ بیڑیے کے ہاتے چڑ گئی چرواہے کے گھتا چل گیا اس نے دیکھ لیا دوڑا لبکا بیڑیے کے طرف اور اپنی بکری کو چھٹانے لگا بیڑیے نے اللہ سے زبان مانگی اور اس کو کہنے لگا ہلتا بینہ وہ بینی رزقی کہ تجھے خیال نہیں آتا رب نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا ہے اور تُو مجھ سے چھین رہا ہے وہ چرواہا بڑا پریشان ہونے لگا کہنے لگا سبحان اللہ یدکل مزیبو من کلام الانس یہ جانور نے بھی بیڑیے نے بھی انسانوں والا کلام کرنا تھا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا بیڑی آگے سے کہنے لگا تُو اس پر پریشان ہو رہا ہے میں تجھے ایک اور خبر دیتا ہوں یہ سن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ کر ہو چکے ہوئے ہیں جو اس بات کی بھی خبر دیتے ہیں جو ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا ہوا ہے جانور ہیں لیکن اسے یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آنے والے سارے معاملات کا علم عطا فرما دیا ہوا ہے کہنے لگا بیڑیہ اسے کہ تُو یہاں پر بٹک رہا ہے جہاں مدینہ میں وہ ذات آ چکی ہے جن کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہوا ہے وہ کہنے لگا بیڑیے کو شکاری اچھا ایک بیڑی ایک بکری تُو نے مجھ سے لی وہ چروہ اور اب تیرا ارادہ یہ ہے کہ مجھے ادھر بھیج کر باقیوں پر بھی گفزہ کر لے گا وہ بیڑیہ بڑا سمجھدار تھا کہنے لگا رسول اللہ کا نام لے کر میں تیرے ساتھ دو نبری نہیں کروں گا جا چلا جا حضور کی بارگاہ میں جتنی بکریوں چھوٹ کر جا رہا ہے واپس آ کر گل لینا وہ سرکار کی بارگاہ میں گیا اور جا کر اس نے سارا معاملہ عرف کیا حضور نے فرمایا کن کو حدیس ہوں فرمایا جو کچھ بیڑیے کے ساتھ باتیں کر کے آئے ہو کھڑے ہو جاؤ اور صحابہ کے سامنے میری ختم نبوت کی بات بیان کرو صحابہ کو بتاؤ ساری کائنات کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے بیڑیوں کو بھی اس بات کا علمتا کیا ہے کہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج مجھے عطا فرمایا زندہ با زندہ با تاجدار ختم نبوت مجھے نے فرمایا کھڑے ہو کر بیان کرو اس نے بیان کیا اور مصطفیٰ فرمانے لگے واپس جا کر اپنی بکریاں گل لینا وہ بیڑیاں ضرور ہے لیکن اس نے نام میرا لیا ہے چانور بھی مصطفیٰ کے نام پر دو نمبریاں نہیں کرتے بابا جی فرمایا کرتے تھے کیسا بدبخت یہ انسان ہے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کو حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ سمجھ میں نہ آیا اس کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ میں نہ آیا اس کو گھر بار کا مسئلہ تو سمجھ میں آیا اس کو بازار میں کونسی چیز کان سے اچھی ملتی ہے یہ تو سمجھ میں آیا لیکن ختم نبوت کا معاملہ سمجھ میں نہ آیا یہ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر امت کٹ سکتی ہے مر سکتی ہے اپنا سب کچھ لکا سکتی ہے لیکن ختم نبوت پر نہ کل بھی آ جانے دی نہ آ جانے دے گی نہ قیامت تک ہماری نسلیں بھی زندہ ہیں تو مصطفیٰ کی ختم نبوت پر دیتے رہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کیا آپ نے سنا اس میں میرے استاذ اکرام کی دعائیں شرم لحال تھی میرے اساتذہ کا فیض میرے والدین کی دعائیں میرے شک ان کی نگاہ اگر کوئی کمی بیشی ہوئی یقیناً میری جانب سے تھی اور جو کچھ صحیح بیان ہوا اگر شاہ صاحب کی تشریف فرماؤنے کی برکت اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور جانے